ہم بڑھ رہے ہیں فوراں سے اپنے سیگمنٹ رب زدنی علمہ کی جانب اور آج اور ہر روز سہر کا جو رب زدنی علمہ ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری بہت پیاری خواتین ہی کی ٹیمز آتی ہیں سہر ٹرانسمیشن میں آج ٹیم اے یعنی کے ٹیم فاطمہ جنا میں ہے رمیسہ رفی اور ہدا رفی بیگم رانہ لیاقت میں ہے سکینہ جعفری اور زہرہ جمال سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے میں یہی پوچھتی آپ سے ٹیم بانو بیگم میں آریہا ہے اور شبانہ ہے ہم آپ کو رولز بتا دیتے ہیں جی آپ کا جو یہ پہلا راؤنڈ ہے اس میں ہر ٹیم سے چار 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 سوالات ہوں گے ہر سوال کے چار آپشنز ہوں گے بڑا محدود وقت ہے آپ کو جواب دینا ہے اگر اسی راؤنڈ میں فیصلہ ہو گیا تو یہی سے وینر ہمیں معلوم ہو جائے گا لیکن اگر اس راؤنڈ میں کسی بھی دو یا پھر تینوں ٹیمز کے ذرمیان ٹائے ہو جاتا ہے تو ہم بزر راؤنڈ کی جانے جائیں گے بزر آپ کے سامنے ہیں ہم بڑے ہیں ٹیم اے یعنی ٹیم فاطمہ جنہ آپ سے آج کی یعنی کہ سولہ رمضان مبارک کی سہر نشریات کے رب زدنی علماء کے اس سیگونٹ کے پہلے سوال کی جانے اور آپ کا پہلا سوال ہے یہ واقعہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا آپ کے آپشنز ہیں چالیس ہجری اکسٹھ ہجری بہتر ہجری یا اناسی ہجری واقعہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا چالیس اکسٹھ بہتر یا اناسی اکسٹھ ہجری اکسٹھ ہجری آپ کا جواب بلکل درست ہے آپ سے ٹیم فاطمہ جنہ میرا دوسرا سوال مشہور نوویل راجہ گد کس کی تصنیف ہے بڑا آسان سوال ہے آپ کے آپشنز ہیں اشواق احمد بانو قدسیہ ممتاز مفتیہ مستنسر حسین تارڈ بانو قدسیہ جواب بلکل درست ہے آپ سے ٹیسرا سوال چیف فاطمہ جنہ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا کیا نام تھا آپ کی آپشنز ہیں جسٹس عبدالرشید جسٹس محمد شہاب الدین جسٹس دراب پٹیل یا جسٹس ایم آر کیانی 27 جون 1949 سے 29 جون 1954 تک یہ چیف جسٹس رہے پاکستان کے جسٹس عبدالرشید جسٹس محمد شہاب الدین جسٹس دراب پٹیل یا جسٹس ایم آر کیانی تمام جسٹس صاحبان کے ہی نام ہیں لیکن ان میں سے پہلے چیف جسٹس پاکستان کے کون رہے معلوم نہیں ہے تو تکہ ہی لگے گا تو آپ بتا دیجئے جسٹس شہاب الدین جسٹس محمد شہاب الدین آپ نے جواب دیا یہ جواب غلط ہے صحیح ہے جسٹس عبدالرشید جو کہ تھا ہمارا پہلا آپشن آپ سے ٹیم فاطمہ جنہ میرا چوتھا اور آخری سوال اس راؤنڈ کا مشہور ملی نغمہ یہ پرچموں میں عظیم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم سب سے پہلے کس نے گایا تھا نور جہاں ناہی دختر ہمیرا چنہ یا نیرا نور ناہی دختر ناہی دختر جواب بالکل درست ہے میرا پورا بچپن یہ ملی نغمہ گاتے ہوئے گزرا ہے اور میں ہر سٹول سوفے ہر جے کا کھڑی ہو کر یہ ملی نغمہ گاتی تھی اور اس امید میں کہ جو بھی مہمان مجھے سن رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی انعام دیں گے اور جب انعامات ملنا شروع ہوئے پھر تو میں نے میک شور کیا کہ جو بھی مہمان آئے میں خود سوفے پر کھڑی ہو کر یہ ہمارا پرچم اتی سی تھی میں چھوٹی سی خیر کیا یاد دلا دیا ٹی میں جواب بالکل درست ہے چار میں سے تین سوالات کا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے ٹیم بی کیا آپ تیار ہیں ٹیم بیگم رانہ علیہ آقت علیہ آپ سے آج کی صحر ترانسمیشن رب عزیدنیل مہ کا پہلا سوال ہے یہ بن یامن کس پیغمبر کے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام یا حضرت لوت علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام بلکل صحیح جواب امام بخاری کا اصل نام کیا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا احمد بن حنبل محمد بن اسماعیل عبداللہ بن عمر یا محمد بن عدریس امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا محمد بن اسماعیل جواب بالکل درست ہے شاباش آپ سے میرا تیسرا سوال بیگم رانہ لیاقت علی خان بیروت کس ملک کا دار الحکومت ہے بیروت شام انڈونیشیا مصر یا لبنان لبنان جواب بالکل درست ہے اس وقت ٹیم فاطمہ جنہ و بیگم رانہ لیاقت علی خان نے تین تین صحیح سوالات کے جواب دے دیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس اب مزید اپشن نہیں ہے لیکن ان کے پاس ابھی بھی اپشن ہے ایک اور صحیح جواب دینے کا تو آپ سے ٹیم بی میرا چوتھا سوال پاکستان کا پرچم کس نے ڈیزائن کیا تھا پاکستان کا پرچم سید امیر الدین کے دوائی سردار عبدالربنشتر راجہ صاحب محمود آباد یا چودری خلیق الزمان فرسٹ آپشن سید امیر الدین کے دوائی ہے آپ کا جواب یہ جواب بالکل درست ہے اس طرح آپ نے چاروں سوالات کے بالکل صحیح جواب دیئے ٹیم بانو بیگم میں بڑی پیاری سی انٹی اگر آپ لوگوں نے کسی ایک سوال کا بھی غلط جواب دیا تو ٹیم بیگم رانا لیاکت علی خار آج کا یہ سیگمنٹ ربزد دیل ما جیت جائے گی تو تیار ہو جائیے کوئی فکر کی بات نہیں ہو سکتا آپ دونوں میں ٹائے ہو جائے آج ہم ذکر کر رہے ہیں ام المومنین حنزت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہی سے متعلق سوال ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا بنو تمیم بنو حاشم بنو عصد یا بنو عدی بنو تمیم بنو تمیم جواب بالکل درست ہے آپ سے میرا دوسرا سوال اردو شعرہ کے تذکرے پر مبنی کتاب آبِ حیات کس کی تصنیف ہے؟ اردو شعرہ کے تذکرے پر مبنی کتاب آبِ حیات کس کی تصنیف ہے؟ آپ کی آپشنز ہیں؟ محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد جواب بالکل درست ہے آنٹی صرف دو سوال کے صحیح جواب دینے سے دور ہیں آپ اور یہ راؤنٹ آئے ہو جائے گا ہم بزر کی جانب بڑھیں گے تو کوشش کیجئے صحیح ہو جائیں سب سے پہلا نشان حیدر کس شہید کو ملا؟ سب سے پہلا نشان حیدر میجر عزیز بھٹی کیپٹن محمد سرور شہید میجر شبیر شریف شہید یا کرنل شیر خان کیپٹن محمد سرور شہید کیپٹن محمد سرور شہید جواب بالکل درست ہے آخری سوال اور بہت آسان سوال اس سائنسدان کا نام بتائیے جس نے سیپ کو گرتا دیکھ کر غور و فکر سے کشش سکل کا راز دریافت کیا جب سیپ کو گرتا دیکھا تو کشش سکل کا راز دریافت کیا اسیک نیوٹون گریہم بیل کھومس ایڈیسن یا آل بر آئینسٹائن ذرا ریپیٹ کیجئے بزرز بجا کر دکھائیے کہ یہ کام کر رہے ہیں بلکل چیک اب یہ رولز اس طرح ہیں کہ میں بہت جلدی جلدی سوالات کروں گی آپ نے بزر پر ہاتھ رکھنا ہے آپ کو جواب آتا ہے بزر بجائیں گی اگر کسی نے بھی دونوں ٹیمز میں سے بزر نہیں بجایا تو ہم دوسرے سوال کی جانے بڑھ جائیں گے میں جواب دے دوں گی تو وقت بہت کم ہے آسان سوال ہے بزر راؤنڈ کا پہلا سوال ہے یہ پہلی وحی میں نازل ہونے والی آیات قرآن مجید کے کس سپارے میں ہیں آپ نے پہلے بزر بجایا کوئیشن ختم ہونے سے پہلے بزر نہیں بج سکتا لیکن بتائیے سورہ علق تیسویں پارے میں تیسویں پارے میں آپ کا جواب درست ہے بیگم رانہ علی آکتالی خان آپ ہیں آج کی وینر آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ جیت کر جا رہی ہیں جو وننگ ٹیم ہے فوٹائل کی جانے سے ایک ادھا ڈینر سیٹ اور ساتھ میں ڈائمنڈ فوم کا ایک میٹریس جو ہماری رنر اپ ٹیم ہے پہلی رنر اپ ٹیم فوٹائل کی جانے سے آئرن ساتھ میں ڈائمنڈ فوم کے تہائف اور جو سیکنڈ رنر اپ ٹیم ہے آپ لے کر جا رہی ہیں ویس پوائنٹ کی جانے سے چاپر اور ڈائمنڈ فوم کی جانے سے کچھ تہائی موسیقی